دوستوں گرمی کے دن میں جو سب سے پاپولر فروٹ ہے اس کا نام ہے وارٹر میلن تربوج لال کلر کا ہوتا ہے یہ ہمارے ہارٹ کے لئے بہت فائدے کا چیز ہے آپ کو بتا دوں اس کی جو ٹیسٹ ہے اس کا جو کلر ہے یہ ہر کوئی کو پسند ہے میں جانتا ہوں ڈائیبیٹیک والے بھی بڑے خوشی خوشی سے کھا لیتے ہیں پر میں آپ کو بتا دوں ڈائیبیٹیس کے لئے بھی نقصان نہیں کرتا ہے اس کے اوپر کافی ساری ریسرچ ہوئی ہے نیسٹنل انٹریوٹ آب نیٹریشن نے دکھایا ہے کہ سو گرام اگر آپ تربوج لیتے ہیں صرف سترہ کیلوری ہوتی ہے ویجیٹیبل سے بھی کم مانکے چلیجے صرف تین گرام کاربوہیڈر ہوتا ہے اس میں فیٹ بھی ہوتی ہے پوائنٹ ون گرام اس میں فائبر ہوتا ہے اس میں پوٹیشیم ہوتی ہے سوڈیم ہوتی ہے ویٹامین اے اس میں سب سے بڑیا لائکوپین ہوتی ہے بیٹا کیروٹین ہوتی ہے ویٹامین سی ہوتی ہے تو بھارمار ہے یہ نیوٹرینٹس کے وارٹر ملن میں ایک سب سے جو فائدہ کا چیز ہے وہ ہے لائکوپین لائکوپین ایک ایٹسی انٹی آکسیدینٹس ہے جو لال کلر کا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے ٹامٹر میں بھی لائکوپن کافی ہوتی ہے پر وارٹر میلن میں اس سے زیادہ ہوتی ہے ٹامٹر سے یہ ہمارے جتنے باڈی میں ڈیمیج ہوتی ہے اس کو فائدہ کر دیتی ہے جو اکسیڈیٹیو ڈیمیج ہوتی ہے پولیوشن کا ایفیکٹ ہوتا ہمارے اوپر سب کو نیوٹریلائز کرتی ہے تو لائکوپن بہت فائدہ کے لیے اور اس کے لیے وارٹر میلن آپ کو ہم لوگ دیتے ہیں وارٹر میلن میں ایک اور اچھی چیز ہے وہ ہے ویٹامین سی اس میں بہت اچھا خاصا ہوتا ہے اور یہ ہماری ویٹامین اے بھی سپلائی کرتی ہے تو ویٹامین سی اور اے ہیلتھ کے لیے ہارٹ کے لیے سب کے لیے فائدہ ہے اچھا ہے اس میں منرل لائک پوٹیشیم اور سوڈیم بہت ہوتی ہے تو یہ بھی ہمارے بلڈ پیشر کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے اور ہمارے ہارٹ کے ریدم کو سٹیڈی رکھتا ہے اور بلڈ پیشر کو بھی کم کرتا ہے فائبر اس میں اچھا خاصا ہوتا ہے تو فائبر کے حساب سے بھی یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے ڈائیجیشن کو مدد کرتا ہے اور یہ ہمارے سوگر ابزورپشن کو بھی کم کرتا ہے تو اس لیے ڈائیبیٹیز کے لیے تنقصان نہیں کرتا ہے بلڈ پیشر کو بھی کم کرتا ہے اور ہارٹ بیٹ اگر بہت زیادہ ہو تو اس کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے دوستوں یہ جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت کام کی چیز ہے ہاں اس میں ال سٹرولین کر کے کمینویسیڈ ہے جو ہمارے ڈائیٹیوبز کو چوڑا بھی کرتا ہے تو اس لیے ہارٹ کے لیے بہت فائدہ مانا جاتا ہے اچھا وارٹر میلن لینا کیسے آپ کو جیسا مرجی کھائیں اس کو پیسز کر کے میں تو کھاتا ہوں کانٹا سے اور سمودیز بنا سکتے اس کا سالات بنا سکتے ہیں اس کو جوس بنا کے پی سکتے ہیں دوستوں وارٹر میلن آپ جرور لیجئے ڈائیبیٹک کے ہو تو ایک کام کر سکتے آپ جو لال کا پارٹ ہے تھوڑا سا چھوڑ دیجئے جیسے وہ تھوڑا سا کلر فیڈ کرے تو اس کا جو مٹھاس ہوتی ہو بھی کم ہو جائیتی اس کو خوب کھائیے اور گرمی کے دن میں ڈی ہائیڈریشن نے بچانے کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے دوستو میرا نام ڈاکٹر بیمل چھا جڑ ہے آپ کو معلوم ہے ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بینہ بائی پاس بینہ انجیوپلاسٹی پر میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز بنا بنا کے دے رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس کو آپ جرور لوگوں تک فارورڈ کرتے ہوں گے آپ اس وارٹر میلن کے ویڈیو کو جرور فارورڈ کریے کیونکہ یہ سمر دن میں وارٹر میلن ایک فروٹ ہے اس کے اتنے بڑے فائدے ہیں تو آپ اس کو جرور لیجئے اور لوگوں کو انکریج کریے تینکیو سو مچ